موسیقی پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس بھی آج تل وزیلہ پنجاب کو تمام محکموں کے سربراہان بریفنگ دیں گے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کفائیت شواری سے متعلق پولیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل نئے پاکستان میں تبدیلی آگئی وزیلہ پنجاب کے وغیر پروٹرکول ہسپتالوں کے ہنگامی دورے عثمان بزدار کے ہمراہ یاسمی راشد نے کہانہ ہسپتال اور جنرل ہسپتال کا دورہ کیا وزیرا نے ہسپتال میں طبی سہولتوں کا جائزہ لیا مریضوں کی آیادت کی جنرل ہسپتال میں حاملہ خاتون کو گائنی وارڈ سے نکالنے کے معاملے پر وزیر صحت نے نوٹس لیا زمنی الیکشن کے حوالے سے شہرِ گول لے ایک بار پھر مرکزِ نگاہ چار حلقوں میں زمنی الیکشن کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے متعدد امیدوار میدان میں آگئے این ایک سو اکتیس ایک سو چوبیس اور پی پی ایک سو پینسرڈ ایک سو سو سٹھ کے لیے کاغذاتِ نامزدگی جمع کرانے کا کام مکمل حلقہ ایک امیدوار تین این ایک سو اکتیس میں کپتان کے تین کھلاڑی ولید اقبال ہمائیو اکتر خان کے بعد عبرال الحق نے بھی کاغذات جمع کرا دئیے کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ کپتان کے لیے نیا امتحان نون لی کے خاضر ساد رفیق اور ان کی اہلیہ غزالہ رفیق بھی میدان میں عبدالعلم خان کی اہلیہ کیرن علیم نے بھی اس کاغذات جمع کرا دئیے امیدواروں کی تعداد سولہ ہو گئی عام انتخابات میں ناکام نیگی امیدوار بھی ان ایک سو چوبیس میں کود پڑے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور عبد شیر علی نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دئیے حافظ میا نمان سیف الملوک کھوکر اور رابیہ فاروقی بھی میدان میں پی ٹی آئی کے نمان کیسر محمد خان مدنی غلام مہیودین نے کاغذات جمع کرائے پی پی اکسو چونسر سے سہیل شوکت برٹ اور وحید گل نے کاغذات جمع کرائے عبدالعلیم خان کی اہلیہ کیرن علیم نے بھی اسی حلکہ سے کاغذات جمع کرا دئیے زمنی الیکشن میں قوم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکوپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے عبد شیئر علی کی میڈیا سے گفتگو بولے ان 124 میں کاغذات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈسپلن کا پابند ہو حافظ میا نمان کہتے ہیں زمنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ ووٹ لیں گے عرقین اسمبلی کو اب ترکیاتی فنڈز نہیں ملیں گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے ٹھوز تجاویز مرتب کرنے کی ہدایات کر دی گروس روٹ لیول پر اکتہارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبدالعلیم خان آلہ سطح اجلاس میں سیکیٹری اوالہ افسران کی سینئر صوبائی وزیر کو بریفنگ ٹیکسیا موٹر سائیکلز بند اب نئے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پچپن روپے میں جس میں جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فواد چودری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا رینما مسلم لیگ نون صدار یاد صادق کی میڈیا سے گفتگو گریب عوام کی فلاح کے لیے محنت اور جذبہ سے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے چھوٹی سنتوں کے فروغ کے لیے جامعہ پلین بنا کر عمل درامد یقینی بنایا جائے گا عوام نے ہمیں جو بازے منڈیٹ دیا ہے ہم اس کی لاج رکھنے ہے صوبائی وزیر سنتوں دجارت بیہ اسلم اقبال کا سیبل سیکٹیریٹ میں آلہ سطح کے جلاس سے خطاب بہت سارے لوگوں کی کوششوں سے آخرے کار پاکستان پر ایک ایسی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس کے لیڈر کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہمیں رولائے گا لیکن پچھلے دو ہفتے سے اس نے ہم سب کو ہنسا ہنسا کے بے حال کر دیا خاضر سادر فیق کاکستان کی حکومت پر تنز بولے ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پر سب کو ہسی آ رہی ہے عمران خان نے ہیلیکاپٹر کو بنی گالا آنے جانے کے لیے رکشہ بنا لیا پی ٹی آئے کو اب تارے توڑ کر لانے کے بعدیں پورے کرنا ہوں گے ہم اداروں کو ریورس گیٹ نہیں لگنے دیں گے بہتر ہے کہ جس طرح انہوں نے ون سائٹڈ مافی مانگی ہے اسی طرح وہ مجھ سے بھی مافی مانگی اگر انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مافی نہ مانگی تو میں ان پر پانچ کروڑ کا حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی عدہ کاروں کے خلاف بیان دینے کے بعد فیاض الحسن چوہان نے معافی مانگ لی کہتے ہیں پنکاروں کی بہت عزت کرتا ہوں آئندہ اتحاد کروں گا مزاک میں کہی گئی بات کسی اور طرف چلی گئی عدہ کارا میگا اور نرگلز میرے لیے قابل احترام ہیں پنجاب کا بجٹ اکٹوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سروسی سیکٹر پر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا وزیر خزانہ مقدوم حاشم بخت کی پنجاب ریمنی آثورٹی کے پہلے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو اختیارات کا ناجائد استعمال اور مبینہ کرپشن کا الزام ڈی جی وارڈ شٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی نیب کا شکنجہ تیار کامرہ لاشاری کے خلاف تحقیقات شروع نیب کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط ریکارڈ مانگ لیا کامرہ لاشاری کہتے ہیں تحقیقات کا پتہ نہیں اچھے کام بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے ڈینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے زابط گیا ادویات مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف نیب نے محکمہ سہت سے دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھارہ تک کے مکمل فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا ڈینگی کنٹرول پروگرام میں منپسند کمپنیز کو ٹھیکے دیے گئے زرائے میٹرو ٹرین منصوبے کی وجہ سے لہور یہ تین سال سے تکلیف میں ہے منصوبے میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکے داروں کے مطابق انہیں ابھی تک ادائیگیاں بھی نہیں کی گئیں سپریم کورٹ نے اورنگ لائنڈ میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق ابوری حکم جاری کر دیا شہر میں لوڈ شڈنگ کا جن بے کابو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کا تاتل و بالے جان بن گیا شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بجلی کی بندش جاری گل بہار کولونی میں ٹرانسفورمر خراب ہونے سے رات گئے بجلی بند رہی علاقہ مکین لیسکو حکام کے خلاف سراپے احتجاج ہوئے اور گرمی اور حبز کے مارے شہری چارپائیاں گھروں سے باہر لے آئے شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ظلہ انتظامیہ لہور چیمبر کا مشترکہ اجلاس کمیشنر ڈی سی صدر چیمبر طاہر جووید ملک اور دیگر کی شرکر تجاوزات کا خاتمہ سفائی سترائی احتجاج کے لیے ناصر باہ کو مخصوص کیا جائے چیمبر کا مطالبہ تجاوزات کے خلاف ریک ڈاؤن جاری شہرہوں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر اور الحمراہ میں بڑی عید پر پیش کیے جانے والے ڈراماز نے خوب رنگ جمایا آچ روز بعد بھی الحمراہ آرٹ سینٹر میں جاری شوز میں شائکین کا رش ڈرامے وائ فائی بکرے میں فنکاروں کی شاندار پنفارمس نے شائکین کو کہہ کے لگانے پر مجبور کر دیا